ارے یہ صدیق اکبر وہ ہے جو یارِ حیات بھی ہے اور بعدِ وصال یارِ مزار بھی ہے یارِ حیات بھی ہے یارِ غار بھی اور بعدِ وصال یارِ مزار بھی ہیں صدیق اکبر سے بغض رکھنے والوں کی یہ تاریخ ہے جاؤ کسی بھی شیخین سے بغض رکھنے والے کی موت ہو تو میں چیلنج کرتا ہوں ہزار کوششیں کر لینا تمہیں چیرہ دیکھنے نہیں دیں گے اور اگر چیرہ دنیا کے سامنے آ گیا تو راز کھن جائے گا اس لیے ان خبیصوں میں جتنے بھی مرتے ہیں رسم چلے یارِ یہ چیرہ نہیں دکھائیں گے ارے کون حق پر ہے کون نہیں اس کا فیصلہ تو چیرے کر دیا کرتے ہیں ذرا بتاؤ یہ جتنی جماعتیں ہیں جتنے فرقے ہیں جتنے لوگ ہیں ارے تمہارے اندر کیا کوئی ایسا چیرہ ہے جس کا مقابلہ میرے تاج شریعہ کے چیرے سے کیا جا سکے نارِ تکبیر بلندہ سے نارے کا جواب دیں نارے تکبیر نارے سارت حرمہ حریف شنعت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ پنجتن پاک ذکرِ امامِ حسین علماء شیخ سرطاد رغمی شاہی قبلہ سرزمینِ بودت باغ مرادہ باد نارے تکبیر ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علماء اکرام عوام کو سمجھاتے دلائل دے دے کر کیا بات ہے وی میں عوام کو دے رہا ہوئے کسی چیز یہ مت دیکھنا کہ یہ کتنا رگر تھا ہے ماں تھا یہ دیکھنا چہرے پہ نور ہے یا نہیں چہرے پہ سرور ہے یا نہیں یہ دیکھنا علی کا نام سنکے چہرہ کھل جاتا ہے کیا چل جاتا ہے اے نارے تکبیر نارے سالت نارے حیدری سندید کا نارہ بلند باز سے بہنے علی علی سندید کا نارہ فاروق کا نارہ ذرا پیچھے والے بھی ہاتھوں کو راگر بہنے وہ سبان پکارا وہ فاتح خیبر زہرا کا شوہر حسنین کا بابا حسنین کا بابا حسنین کا بابا کعبے میں ولادت مسجد میں شہادت منکونتو مولا منکونتو مولا نارے تکبیر نارے سالت ہم علی کے لال سے پیار کرنے والے ہیں حسنین کریمین سے پیار کرنے والے ہیں اور آج بھی علی کے لال جو ہندوستان میں ہیں جو حضرت علی کی نسل سے ہیں جو سیدزادے ہیں ان کے چہرے کو دیکھ لینا تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آلہ حضرت نے جو لکھا پچا لکھا ہے آپ نے اکفرمایا ہے چہرے دیکھو سیدوں کے تو دل بول اٹھتا ہے پکا رکھتا ہے تیری نسل پاک میں نور کا تو آئین نور تیرا سب گھرانہ نور نور کا نارے تکبیر نارے سالت عشق محبت عشق محبت پیار محبت پیار محبت ذکر امام حسین علماء شیخ سرطاق ربی شاہیف قبلہ اہلِ بحث محبت کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی بات نہیں نہیں پیارے میرے نبی فرماتے ہیں جانِ کائنات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی اس انداز میں گزارے کہ وہ دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو نفل نمازیں پڑھتا ہے ساری ساری رات سجدوں میں گزار دیتا ہے اسی انداز میں ساری زندگی گزارنے کے بعد ایک دن وہ ہے کہ وہ کعبے کا تواف کر رہا ہے صفحہ مروع کی صحیح کر رہا ہے سب کچھ کرنے کے بعد میں توافہ کعبہ کے بعد میں صفحہ مروع کی صحیح کے بعد میں مقامِ ابراہیم پر سجدے کی حالت میں اس کو موت آ جائے اور اگر اس کے دل میں نبی کے گھر والا کی محبت نہ ہے تو میرے نبی فرماتے ہیں ایسا شخص سیدہ جہنم میں جائے گا اللہ 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 جانے کائنات فرماتے ہیں سنو میرے اہلِ بیت کی مثال کشتی نو کی مانند ہے یعنی طوفانِ نو میں جو بھی کشتی نو میں سوار ہو گیا تھا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا تھا کیا مطلب آج چائے جو جیسا بھی ہے سچے دل سے توبہ کر کے اللہ اکبر اہلِ بیت کا دامن اپنے ہاتھ میں تھام لے تو میدانِ محشر حسنیر کے صدقے میں اسے جنت کا پروانہ ہے نارے تکبیر نارے ریسانت فیدانِ پنجتن پاک حضرت اللہ مولانا شیخ سرطاز ردوی صاحب قبلہ نارے تکبیر میرے مصطفا کریم کے پیارے دیوانو آج ہم نے لوگوں کو اپنے سجدوں پر اتراتے دیکھا ہے آج لوگوں کو ہم نے اپنے تبلیغ دین پر اتراتے دیکھا ہے آج ہم نے لوگوں کو مدارس کی کوانٹیٹی پر اتراتے دیکھا ہے آج لوگوں کو ہم نے اپنی عبادت و ریاضت پر اتراتے دیکھا ہے آؤ میں تمہیں آئینہ دکھا دوں بے شک نماز سپیریئر ہے بے شک عبادتوں میں سب سے افضل نماز ہے ذرا دیکھ تو سہی ہم نماز پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے حج کریں گے زکاة دیں گے سب کچھ کریں گے لیکن ذرا دیکھ تو سہی ہمارا عقیدہ کیا ہے ہمارا نظریہ کیا ہے اللہ وقت پر حضرت عبداللہ ابن عباس ہے صحابی رسول ہیں آپ سید المفسرین ہیں قسم خدا کی ان کے ایک سجدے کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور دوسری طرف ساری امت کی نمازیں رکھ دی جائے تو ساری امت کی نمازیں عبداللہ ابن عباس کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتی کیونکہ عبداللہ ابن عباس صحابی رسول ہے اللہ اکبر قبیرہ حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول کا جب وقت وصال قریب آیا جب وقت آخر قریب آیا جب آپ کو محسوس ہیا کہ میری دھڑکنے رکنے والی ہیں میری ساسے رکنے والی ہیں میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں کتنی نمازیں تھی ان کے پاس کتنے روزے تھے ان کے پاس کتنے حجتے ان کے پاس ارے وہ اسلام کے لیے جنگوں میں جاتے تھے نہ جانے کتنے تین انہوں نے اپنے سینے پر کھائے تھے آپ سید المفسرین ہیں صحابی رسول ہے اللہ اکبر لیکن جیسے ہی آپ کا آخری وقت آیا ہاتھوں کو اٹھا دیا عرض کیا پروردگار میں جانتا ہوں میری دھڑکنے رکنے والی ہیں میں جانتا ہوں میری ساسے رکنے والی ہیں لیکن پروردگار میں تیرے پاس آ رہا ہوں لیکن خالی ہاتھ نہیں آ رہا نبی کے گھر والوں کی محبت کو دل میں لے کر آ رہا تقدیر ناری رسالت محبت اہل و بیت لبیک یا حسین لبیک یا حسین ناری تقدیر میرے پروردگار میں تیرے قریب آ رہا ہوں میں تیرے قریب ہو رہا ہوں لیکن خالی ہاتھ نہیں آ رہا اپنے دل میں اہلِ بیتِ اتھار کی محبت کو بسا کر آ رہا ہوں یاد رکھو مسلمانوں اگر دنیا سے نبی کے گھر والوں کی نبی کے اصحاب کی محبت لے کر جاؤ گے تو وقتِ ویسال چہرہ کھل جائے گا چہرہ کھلتا ہوا نظر آئے گا اور کلمہِ تیبہ نصیب ہوگا لیکن سنو اہلِ بیت میں سے کسی کا بغز لے کر جاؤ گے نبی کے اصحاب میں سے کسی کا بغز لے کر جاؤ گے تو چہرہ کھلے گا نہیں بلکہ دنیا سے چھپانا پڑے گا اس لیے تو ہم اہلِ سنت وہ جمعاتے ہیں ہم نبی کے گھر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں اچھا جو لوگ مولا علی کی محبت کا دھم بھرتے ہیں اہلِ بیت سے محبت کا دھم بھرتے ہیں لیکن صحابہ اکرام محبت کا بغز دل میں رکھتے ہیں میں دعویٰ کرتا ہوں چیلنج کرتا ہوں یہ ہمارے احمس اشرفیزی بہت بڑا یوچیوب چینل ہے تقریباً چھہلاک ان کے فولوور سے دنیا دیکھے گی میں کہوں گا یہ جو صحابہ پر بھوکنے والے ہیں کبھی صدیق اکبر پر بھوکتے ہیں کبھی عمر فاروق اعظم پر ارے یار کیوں بھوکتے ہو دیکھو آج بھی مصطفیٰ نے ان کو اپنے پہلوں میں لٹھایا ہو ارے یہ صدیق اکبر وہ ہے جو یارِ حیات بھی ہے اور بعدِ وسال یارِ مزار بھی ہے یارِ حیات بھی ہے یارِ غار بھی اور بعدِ وسال یارِ مزار بھی ہے ایک بات یاد رہے کسی صحابی کی صحابیت کے بارے ہیں بتا لگا حدیث سے میرے نبی نے فرمایا فلا میرا صحابی ہے صدیق اکبر پر بھوکنے والوں میرے نبی کے پہلے خلیفہ پر بھوکنے والوں ارے یہ وہ صحابی رسول ہے جن کی صحابیت کا اعلان کوئی اور نہیں بلکہ خدا خود قرآن میں کر رہا ہے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنَ اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا میرا موضوع نہیں دوسری طرف نکل جاؤں گا ہم ادھر ہی آتے چونکہ ہم محفل سجا کے بیٹھیں لیکن یہ ہمارا طریقہ ہے محرم ہو تو شیخین کا ذکر اور شیخین کا ذکر ہو تو امام حسین کا ذکر نہ گھر والوں کو چھوڑیں گے نہ نبی کے صحابہ کو چھوڑیں گے اور جب تک نبی کے صحابہ نبی کے اہلِ بیت ان سب سے محبت کرتے رہو گے انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب کیا کہنے والا تھا علی سے بغض کرنے والا جائے پہلے سے تو داغ ہوتا ہی ہے مرنے کے بعد داغ اور بڑھ جایا کرتا ہے اور نبی کے صحابہ نبی کے یار شیخین کے بغض میں مبتلا رہنے والے صدیق ایک بر سے بغض رکھنے والوں کی یہ تاریخ ہے جاؤ کسی بھی شیخین سے بغض رکھنے والے کی موت ہو تو میں چیلنج کرتا ہوں ہزار کوششیں کر لینا تمہیں چیرہ دیکھنے نہیں دیں گے اور اگر چیرہ دنیا کے سامنے آ گیا تو راز کھول جائے گا اس لیے ان خبیصوں میں جتنے بھی مرتے ہیں رسم چلے یار یہ چیرہ نہیں دکھائیں گے چیرہ نہیں دکھائیں گے یہ ممبر ہے ممبر اس ممبر پر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہوں میں یہ جو نبی کے صحابہ پر بھوکتے ہیں نبی کے صحابہ کو گالیا دیتے ہیں شیخین کو غاصف کہتے ہیں جا کر ان کے چیرے لے موت کے بعد میں دیکھ لینا قسم خدا کی یہ ان پر خدا کی مار ہے ان پر لانت برستی ہے کہ چائے زندگی بھر جتنا ہی سفید رہا ہو جتنا ہی گھونا رہا ہو چائے جیسا چیرہ ہو موت کے بخص میں روح نکلنے کے بعد میں ان کا چیرہ کتے سے سور سے بھی زیادہ برا ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ لوگوں سے چھپاتے ہیں لیکن اہل سنت و جماعت کا معاملہ ہے پیارے اہل سنت و جماعت کا چائے کتنا ہی کالا ہو رنگ کا چائے جتنا کالا ہو چہرے بولتے ہیں چہرے بولتے ہیں چلتے پھرتے بھی چہرے بولتے ہیں مرنے کے بعد بھی بولتے ہیں چاہے کتنا ہی رنگ کا کالا ہو اہل سنت و جماعت سے وابستہ سنی مسلمان رنگ کا چاہیں جیسا ہو لیکن موت کے وقت دیکھ لینا روح نکلنے کے بعد دیکھ لینا اس کے چہرے سے نوران یہ جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے ارے کون حق پر ہے کون نہیں اس کا فیصلہ تو چہرے کر دیا کرتے ہیں ذرا بتاؤ یہ جتنی جماعتیں ہیں جتنے فرقے ہیں جتنے لوگ ہیں ارے تمہارے اندر کیا کوئی ایسا چہرہ ہے جس کا مقابلہ میرے تاجش شریعہ کے چہرے سے کیا جا سکے نارے تکبیر بلنگوہ سے نارے کا جواب دے نارے تکبیر نارے سارت عورمہِ حریف سنت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ پنجتن پاک ذکرِ امامِ حسین علماء شیخ سرطاد رضوی شاہیم قبلہ سرزمینِ دوزت باغ مرادہ باد نارے تکبیر ماشاء اللہ سبحان اللہ علماء اکرام عوام کو سمجھاتے دلائل دے دے کر کیا بات ہے وئی بابا بابا میں عوام کو دے رہا ہوئے کیسی چیز یہ بات ہے یہ مت دیکھنا کہ یہ کتنا رگڑتا ہے ماتا یہ دیکھنا چہرے پہ نور ہے یا نہیں کیا بات ہے وئی بابا بابا چہرے پہ سرور ہے یا نہیں یہ دیکھنا علی کا نام سن کے چہرہ کھل جاتا ہے یا چل جاتا ہے نارے تکبیر نارے سالب نارے ہیڈری سندیق کا نارہ بلندباس سے بنے علی علی سندیق کا نارہ فاروق کا نارہ ذرا پیچھے والے بھی ہاتھوں کو راگر بہنے وہ سبان پکارا وہ ساتھ و خیبر زہرہ کا شوہر حسنین کا بابا حسنین کا بابا حسنین کا بابا قابے میں بلادت مسجد میں شہادت من کون تو مولا من کون تو مولا نارے تکبیر نارے سالب ہم علی کے لال سے پیار کرنے والے ہیں حسنین کریمین سے پیار کرنے والے ہیں اور آج بھی علی کے لال جو ہندوستان میں ہیں جو حضرت علی کی نسل سے ہیں جو سیزادے ہیں ان کے چہرے کو دیکھ لینا تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آلہ حضرت نے جو لکھا پچا لکھا ہے آپ نے حق فرمایا ہے چہرے دیکھو سیدوں کے تو دل بول اٹھتا ہے بکار اٹھتا ہے تیری نسل پاک میں ہے نور کا تو اینے نور تیرا سب گھرانہ نور نور کا نارے تکبیر نارے سالب عشق محبت عشق محبت پیار محبت پیار محبت ذکر امام حسین اللہ ماں شیخ سرطاق ربی شاہی طبلا ماشاءاللہ جلسہ گامیان بھے عمران بھائی ارے ہم پہ تنز کرتے ہو یہ انہیں کیا ہو گیا حسین کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں دلیلیں دیتے ہو آئے دلیل یہ دلیل ہر سنی کے پاس ہر سنی کے چہرے سے آیا ہے میں دعویٰ کرتا ہوں جتنے بھی فرقہ باطلہ ہے چاہے پانچوں وقت کے نمازی ہو چاہے قرآن پڑھنے والے ہو ان کا چہرہ ہمارے عام سنی مسلمان کے چہرے سے ملا لینا ہے چہرے بتا دے اس لیے سنیوں سے علجنے کی کوشش مت کرنا پوری تاریخ میں کوئی تو ایک ایسا چہرہ لاؤ جسے دیکھ کے خدا یاد آتا ہو کوئی تو ایک ایسا چہرہ لاؤ ولی کی تاریخ ہے نا ولی وہ ہوتا ہے جسے دیکھو تو خدا یاد آجائے آہ میرے ساتھ چل چل میں لے کے چلتا ہوں اہل سنت و جماعت سے وابستہ بزرگان دین کی بارگاہ میں خانقاہوں میں آج بھی ایسے چہرے ہیں کہ جنہیں دیکھو خدا یاد آجائے اور یہ جو دوسرے ہیں انہیں دیکھو تو شیطان یاد آجائے ایسا ہے کہ نہیں ہاں تو کبھی بھی تنظمت کرنا حسین کی محفل سجانے والوں پر یہ تو میرے نبی کا دل چاہتا ہے میرے نبی کا دل چاہتا ہے نا جانے کتنی احادیث ہیں آقا کریم نے فرما دیا کہ جو مجھ سے میرے گھر والوں سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ خدا کا محبوب ہوگا آقا کریم نے یہ بھی فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے آئے 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 اس سے بڑی بات کیا ہوگی ذرا غور تو کرو وہ شہیدِ آزم وہ امامِ حسین کہ جن کو مصطفیٰ کریم اپنے کاندے پر بٹھا کر سواری کرایا کرتے تھے ایک مرتبہ عمر فاروقِ آزم رضی اللہ عنہ نے دیکھا ہاں کہنے لگے حسین تمہاری سواری بڑی پیاری ہے تمہاری سواری بڑی پیاری ہے میرے نبی فرماتے ہو مار صرف سواری دیکھتے ہو سوار نہیں دیکھتے کتنا پیارا ہے آج لوگ حسین کے ذکر سے چڑتے ہیں امام صاحب قبلہ اذا خرج الامام فلا صلات ولا کلام جب خطبے کے لئے امام نکل جا تو نہ بات کرنے کی اجازت ہے نہ نماز پڑھنے کی اجازت آپ جاتے ہو کہ نہیں جمعہ کے نماز پڑھ لیں ایک مرتبہ جب امام خطبے کے لئے نکل گیا اب کسی چیز کی اجازت اچھا بولو اور اچھا بولو صدر اللہ فاضل کے شہر میں آباد ہونے والے ہو ہاں اچھا بولو یا میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں یہ شہر سید کفایت علی کافی مردبادی کا ہے تو اثر تو نظر آنا چاہیے جب امام نکل جائے خطبے کے لئے تو کسی طرح کی گفتگو کی نماز کی اجازت نہیں میرے نبی مسجد نفی کے ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں سارے صحابہ خاموش بٹے ہیں میرے نبی نے دیکھا کہ حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے بچے ہیں منزد نفی میں لڑکھڑاتے ہوئے ممبر کی طرف آ رہے ہیں قدم کبھی ادھر پڑتے ہیں کبھی ادھر پڑتے ہیں میرے نبی نے دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کو گر کے چھوٹ لگ جائے میرے نبی نے خطبے کو چھوٹ دیا حسن اور حسین کو اٹھا گیا اور دنیا والا کو پیغام دے دیا سنو حسین کو اٹھانے والا مصطفی ہے اب قیامت تک کوئی بھی یزیدی حسین کو جینا نہیں سکتا نارو تکبیر نارو رسالت ذکر شہدہ کربلا ذکر پنجتن پاک سبحان اللہ سبحان اللہ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں میں یہاں پر اپنے سنی بھائیوں سے بھی کچھ کہوں گا ان دس دن میں دس ایام میں جو مخصوص ایام محرم کے ہمارے سنی مسلمان بھی چاہ کرتے اپنے بچوں کو فقیر بنا کے لوگوں کے دروازوں پر بھیجتے ہرے کپڑے کالے کپڑے اور اس طرح سے تصور دیا جاتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین مجبور تھے شرم نہیں آتی حیاء نہیں آتی ارے امام علی مقام کے پاس جو طاقت تھی اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا وہ جوانوں نے جنت کے سردار ہے مجھے یا تجھے میدان محشر جنت کا پروانہ ملے گا تو تیرے میرے عمال کی بنیاد پر نہیں حسین کے نانا کے کرم پر ملے گا حسین کو مجبور سمجھتے ہو حسین کو کمزور سمجھتے ہو حسین کو لاچار بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو ارے یہ حسین اس مصطفیٰ کا نواسہ ہے ذرا ہوں جا بولے یہ سردارِ انبیاء کا نواسہ ہے مصطفیٰ کریم کا نواسہ ہے یہ اس نبی کا نواسہ ہے کہ جس نبی کی اوٹنی پیروں کو زمین پر مار دے تو پانی کا چشوہ نکل آئے تو اگر حسین چاہتے تو نانا جان آپ ایک اثر کا جام لے کر چلے لیکن معاملہ وہاں پر کرامت کا نہیں تھا استقامت کا تھا الاستقامت فوق القرام استقامت بھاری ہے کرامت پر امام حسین کو کبھی مجبور لاچار سمجھنے کی غلطی مت کرنا ہم ہائے حسین والے نہیں ہیں ہم ہائے حسین والے نہیں ہیں ہم سینہ کوٹنے والے نہیں ہیں ہائے حسین تم کرو ارے ہم ہائے حسین والے نہیں ہم تو وہاں حسین والے ہیں قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کے بعد ہائے حسین کیا ہو گیا حسین اس طرح کی باتیں ہرے یار جناب حسدہ شرفی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں کئی سال پہلے ملاقات ہوئی تھی سرسی کے جلسے میں ماشاءاللہ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں جنگِ کربلا کے بعد جب میرے امام کے بیٹے کے پیروں میں زنجیریں ڈال دی گئیں بیڑیاں ڈال دی گئیں کون امام سچاد امام زین اللہ بھی دی آپ کو جب قیدی بنایا گیا بندی بنایا گیا ہاتھوں میں زنجیریں پیروں میں بیڑیاں تو کسی نے دیکھا کہا اے امام کے بیٹے اے امام سچاد آپ کو اس پریشانی میں دیکھ کر مجھے تکلیف ہو رہی ہے کاش آپ اس پریشانی میں نہ ہوتے آپ کی جگہ میں ہوتا تو میرے امام کا بیٹا للکار کر کہتا ہے خبردار ہمیں مجبور سمجھنے کی غلطی مت کر رہا ارے یہ امتحان ہے امتحان اس لیے میں سبر سے کام لے رہا ہوں ورنہ اللہ نے مجھے وہ طاقت دی ہے کہ اگر ایک اشارہ کر دوں تو بیڑیاں کھل جائے زنجیریں توٹ جائے دیواریں آج جائے اور میرے راستے میں کوئی نہ سکتا ہے اور جاننا چاہوگے حسین کی طاقت کا اعتراف تو عیسائیوں نے بھی کیا جی بابت سے اونچا بولیں پکاریں لبے کیا ایک مرتبہ پکاریں لبے کیا کیا حسین میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں امام علی مقام امام حسین کی پاور کا اندازہ لگانا ہے طاقت کا اندازہ لگانا ہے ہمارے محترم کچھ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی بیان کر دینا دیکھتے انشاءاللہ وقت رہے گا تو میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں نجران کے عیسائیوں نے دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نئی بیٹے انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم کی نہ شادی ہوئی حضرت مریم کواری تھی نہ ان کی شادی ہوئی نہ ان کو کسی نے چھوا لیکن پھر بھی اللہ نے بیٹا دے دی اور بیٹا کیسا اللہ اکبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو عیسائی گمراہ ہو گئے بھٹک گئے عقیدہ یہ رکھ لیا کہ نہ کسی انسان نے چھوا نہ کوئی شوہر ہے بیٹا ہو گیا تو یہ نتیجہ اخذ کیا اس پر پہنچے کہ اللہ کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ اکبر حضرت مریم کیسی ماں ہیں کہ جنہیں اللہ نے بنا شوہر کے بیٹا دیا کیسی عورت ہے کہ جن کو اللہ نے مرد کے لمس سے بھی پاک رکھا اللہ اکبر کیسی خاتون ہیں کہ جن کی پاکی کا اعلان خدا نے خود قرآن میں فرمایا و مریم ابنت عمران اللہ تی احسنت فرجہا عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی کیسی ماں ہے حضرت مریم کہ جن کے حجرے میں بے موسم کے پھلاتے تھے اللہ اکبر ان پہ الزام لگایا اور ترہاں ترہاں کے نظریات لوگوں کے سامنے آئے نجران کے عیسائیوں نے دعویٰ کیا کہ حضرت عیسی اللہ کے بیٹے ہیں نبی نہیں میرے نبی نے فرمایا اے عیسائی پادریوں عیسائی راہیبوں باز آجاؤ توبہ کرلو حضرت عیسی اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے نبی اللہ بیٹا بیٹی ماں باب ہر چیز سے پاک اللہ اکبر لیکن وہ اس پر اڑے رہے اسرار کرتے رہے بزید رہے تو میرے نبی نے فرمایا اگر تم اس پر اڑے ہو بزید ہو اسرار کرتے ہو تو ایک کام کرو ایک میدان میں تم بھی اکھٹے ہو جاؤ تم بھی اپنے بچوں کو گھر کی عورتوں کو لاؤ ہم بھی اپنے بچوں کو اور خواتین کو لے کر آتے ہیں توحید پر حملہ تھا وحدانیت پر حملہ تھا خدا کی یکتائی پر حملہ تھا خدا کے ایک ہورے کا انکار تھا رب تبارک و تعالیٰ چاہتا آسمان سے آواز آجاتی کہ اللہ ایک ہے آسمان سے فرشتے اتر کے گواہی دے دیتے قُلْ هُوَ اللَّهُ عَدَ اللَّهُ السَّمَادُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ زمین سے آواز آجاتی پتھر بول پڑتے شجر بول پڑتے لیکن مسلمانوں سنا حملہ توحید پر ہے حملہ رب کی یکتائی پر ہے لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے دلیلِ taşید کے لئے آسمان و زمین کا انتخاب نہیں کیا فرشتوں کا انتخاب نہیں کیا فرشتوں کا انتخاب نہیں کیا بلکہ اللہ ایک ہے اس کو ثابت کرنے کے لئے اللہ نے اہلِ بیتِ اتھار کا انتخاب کیا دلیلِ توحید کے لئے اہلِ بیتِ اتھار کا انتخاب کیا عیسائیوں نے چیلنج کو قبول کیا ایک میدان میں اکھٹے ہو گئے مسلمانوں کی بھیڑھ ہیں عیسائیوں کی بھیڑھ ہیں لوگ تماشائی بنے ہوئے اللہ وبر لوگوں کا حجوم لوگوں کا رش اتنے میں عیسائی پادریوں نے دیکھا عیسائی راہیبوں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک چھوٹا سا قافلہ چلا رہا آگے آگے مصطفیٰ ان کے پیچھے مولا علی مشکل کشا ان کے پیچھے سیدہ کائنات مالکہ کائنات سیدت النساء حلل جنہ ان کے پیچھے حضرت فاطمہ زہرہ مولا علی کے پیچھے اور میرے نبی کے دائیں بازو کی طرف حسن اور بائیں بازو کی طرف حسین یہ چھوٹا سا مختصر سا قافلہ جب عیسائی پادریوں نے عیسائی راہیبوں نے آتا ہوا دیکھا تو بھاگنے لگے دور لگا دی لوگوں نے کہا ارے بھاگ دے کس لیے ہو تم تا مقابلہ کرنے آئے تھے تو عیسائی راہیبوں نے کہا تھا ارے سنو رسول اللہ تو رسول اللہ ہے ان کے دائیں بائیں طرف جو چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں ان کا چیرہ بتا رہا ہے کہ اگر وہ بہار کو اشارہ کرتے تو بہار پہ اٹھے گا اللہ ہے بہار پہ اٹھے گا کیا پتہ لگا امام کی پاور امام کی طاقت کا اعتراف عیسائیوں نے بھی کی یہ آج کل کے کچھ بےہودہ مسلمان ہے جو امام آلی مقام کو مجبور لاچار بنا کر پیش کر میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں امام آلی مقام رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا بچپن بات آئی تھی عرض کرتا چلوں میرے نبی فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین دونوں سے فرماتے ہیں چلو ایک کام کرتے ہیں تم دونوں کی کشتی کرائی جائے آئے آمنے سامنے کون حسن اور حسین کتنی پیاری کشتی ہے ایسی پیاری اور خوبصورت کشتی تاریخ میں تھیاس میں ملتی نہیں کائنات کے سب سے حسین شہزاد ہے آمنے سامنے اے اے ان شہزادوں سے بڑا شہزادہ نہ کوئی آیا ہے نہ آئے گا اللہ اکبر اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا اس کے بعد میرے نبی فرمانے لگے حسن حسین کو ادھر سے پکڑو یعنی حضرت حسن کی طرف داری کر رہے ہیں میرے نبی حسین کو ادھر سے پکڑو حسین کو ادھر سے پکڑو حضرت فاطمہ دیکھ رہی ہیں عرض کرتی ہیں بابا جان لوگ ہمیشہ چھوٹے کا ساتھ دیتے چھوٹے کی طرف داری کرتے میرا حسین چھوٹا ہے آپ حسین کو چھوڑ کے حسن کا ساتھ دے تو میرے نبی فرماتے ہیں میری فاطمہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی ہو سنو پیشک میں حسن کا ساتھ دے رہا ہوں لیکن حسین کا ساتھ دینے کے لیے جبرائیل امین آئے یار یہ شان ہے ان شہزادوں کی یہ عظمت ہے ان شہزادوں کی اللہ اکبر میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں وقت کی قلت دامنگیر ہے اگر ڈیٹیل میں جاؤں گا تفصیل کے ساتھ آگے بڑھوں گا تو پھر پوری رات چاہیے میں مختصر انداز میں آگے بڑھتا ہوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیار فرمایا ان شہزادوں سے بہت پیار کیا اندازہ لگائے آقا کریم کاندے پر بٹھاتے ہیں اے سجدوں کو طول دے دیتے ہیں پیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں تو آقا کریم سر کو سجدے سے نہ اٹھاتے ہیں کیا شان ہیں ان شہزادوں کی